حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا وسال زاہری ہوا تو حضرت عمر خلیفہ بنے تیسرا دن تا خلیفہ بنے ہوئے دو تین چھوٹی چھوٹی بچی آگئی چاچا جانا آپ خلیفہ بنے فرمایا ہاں چلو پھر اصر کے بعد ابو بکر ہمارے گھر جاتے تھے فرمایا پتر تمہارے گھر کیا ہے کہنے لگی ہم یتیم ہیں ہمارا بھائی کوئی نہیں ابو بکر روز اصر کے بعد آتے تھے ہماری بکریوں کا دودھ دھوکے ہمیں دے جاتے تھے کچھ بیچ کے گزارہ کر لیتی تھی کچھ پی لیتی تھی چچا اچھ تین دن ہو گئے میری امہ بھی روتی ہے بہنیں بھی روتی ہیں آپ چلیں گے تو جنابی سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دستار سر پہ رکھی اور پٹکا میں نے اپنے کندے پہ رکھا بیٹیاں آگے آگے میں پیچھے پیچھے روتے جا ایک صحابی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو کہنے لے کہ یار یہ ابو بکر کتنا مشکل رستہ دیکھے گیا کتنا مشکل رستہ ہے اس کے طریقے پہ چلنا یہ لوگ تو سجادہ نشینی اتنا کٹھن کام تھا لوگ بھاگا کرتے تھے شوق آگیا